اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کے وڈیو میں ہم ایم بی پی ٹی چارج کنٹرولر کو سولر پینلز کے ساتھ کنیک کرنے والے ہیں ڈی سی سولر سسٹم جو کہ 600 واتز کا ہے اس کے بارے میں میں نے کچھ معلومات آپ کو پشلی وڈیوز میں بھی دی تھی آج ہم بات کریں گے سولر پینلز کے سیریز کنیکشن کے بارے میں تو پشلی وڈیو میں میں نے آپ کو دکھا تھا ایک سولر پینلز کے جو ایم پی ایر ہیں وہ 8.7 ہیں اور اس کے والٹیجز جو ہیں وہ تقریبا 18 سے 22 کے درمیان میں ہوتے ہیں اور جب ہم ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ وہ 18 سے 20 والٹ پہ کام کرنا سٹارٹ نہیں کرتا ہے اس سے کم سے کم 30 سے 40 والٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کو ہم 150 وٹ کے سولر پینلز کے ساتھ جب بھی لگائیں گے تو ہم کم سے کم 150 وٹ کے دو سولر پینلز کو آپس میں سیریز میں کنیک کریں گے یعنی ایک سولر پینلز کے پوزیٹیو وائر کو دوسرے کے نیگیٹیو وائر میں ملا دیں گے اس طرح ان دونوں سولر پینلز کے جو والٹیجز ہیں وہ آپس میں پلس ہو جائیں گے یعنی 18 سے 22 کے درمیان میں ہیں والٹیج ایک سولر پینل کے تو دو کے ملا کے ہو جائیں گے 36 سے 42 کے درمیان میں تو اس طرح ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کام کرنا سٹارٹ کر دے گا اور یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ملٹی میٹر ہے اس کی مدد سے جو ہمارے ایک سولر پینلز کے والٹیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ 21 کے قریب ہیں تو اب ہم نے ایک سولر پینلز کا جو پوزیٹیو وائر ہے وہ دوسرے کے نیگیٹیو میں ملا دیا ہے اور اب ایک سولر پینلز کا پلس بچ گیا اور ایک کا مائنس بچ گیا یعنی ایک کا پوزیٹیو بچ گیا ایک کا نیگیٹیو بچ گیا تو اس میں ہم اب ملٹی میٹر کی مدد سے اب والٹ چیک کر رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ رہیں گے وہ 42 کے قریب آ رہے ہیں اسی طرح ہم باقی کے دو جو سولر پینلز ہیں ان کا بھی ایک ایک پلس مائنس ملا دیں گے اور اب ہمارے پاس چار تاریں بچ جائیں گی یعنی دو پوزیٹیو کی وائرز بچ جائیں گی اور دو نیگیٹیو کی وائرز بچ جائیں گی اور ایک مین کیبل جو ہم اوپر سے نیچے بیٹری تک چارج کنٹرولر تک لے کے جا رہے ہیں اس کی اب دو وائرز ہیں ان میں بھی ایک نیگیٹیو اور ایک پوزیٹیو ہے جو پوزیٹیو وائر ہے وہ بلو کلر کا ہے نیلے رنگ کا ہے تو ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ دو پینل کے جو تار ہیں پوزیٹیو والے ان کو نیچے والی جو کیبل ہے اس کے پوزیٹیو کے ساتھ ملا رہے ہیں اور اسی طرح دو کے جو نیگیٹیو ہیں ان کو نیچے جو کیبل ہمارا جائے گا اس کے نیگیٹیو کے ساتھ ملا رہے ہیں تو جب دو پلس کی تار آپس میں ملتے ہیں تو وہ پیرلل کہہ لاتے ہیں اور دو مائنس کی تار ملتے ہیں تو وہ پیرلل کہہ لاتے ہیں اور جب ایک پینل کا پوزیٹیو دوسرے کے نیگٹیو کے ساتھ ملتا ہے تو وہ سیریز کنیکشن کہلاتا ہے تو پہلے ہم نے دو دو سولر پینلز کے سیریز کنیکشن کی ہیں اور بعد میں ان کو پیرلل کیا ہے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگئے کہ ہمیں جو والٹیجز ہیں وہ چالیس بیالیس کے قریب ملیں گے اور ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہمارا صحیح طرح سے کام کرے گا بیٹری کو چودہ والٹیج چاہیے ہوتے ہیں تو باقی کے جو اضافی والٹیج ہوں گے جو کہ تقریباً بنتے ہیں چھبیس کے قریب تو وہ اضافی والٹیج اس کو ایمپیرز میں کنورٹ کر دے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا ایمپی پی ٹی چارج کنٹرولر کے کنیکشن کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مزید جو تھوڑا بچا ہوا اس ویڈیو کا حصہ ہے وہ شیئر کر دوں گا اور نیچے ہم نے جہاں پر یہ سولر پینل کی جو دو وائرز تھی جو نیچے ایمپی پی ٹی چارج کنٹرولر میں بیٹری کے ساتھ کنیک کر دی تھی اس کے بعد کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا تو آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو جو بتانا تھا وہ یہ بتانا تھا کہ جب ہم سولر پینل کے سیریز کنیکشن کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے والٹیجز ہائی ہو جاتے ہیں اور ایمپی پی ٹی چارج کنٹرولر کو کنیک کرنے کے لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت سا خیال رکھئے گا سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ